نوٹس ملنے کے باوجود ڈی سی دادو پیش نہ ہوئے ڈی سی دادو کے پیش نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ ہیدر آباد بینچ پر برہم دو گھنٹے میں ڈی سی دادو اگر پیش نہ ہوئے تو انہیں گرفتار کر کے لائے جائے عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا خیرپور ناتن شاہ سے پانی کیوں نہیں نکالا گیا کوئی لاحی عمل بنایا چار ہفتوں سے صرف فوٹو سیشن ہی کروا رہے ہیں ہم مشینری نہیں لگا سکے اے سی جواب دیا عدالت نے کہا پانی قدرتی طور پر نکل گیا آپ صرف فنڈز کھانے بیٹھے ہیں میڈیکل کیمپس مچھر مار اسپری عدویات کی رپورٹ کہا ہے دو گھنٹے میں ڈی سی دادو پیش نہ ہوئے تو انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے ڈی سی دادو ڈی ایچو اور ڈی جی ہیلتھ کو ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونا تھا دادو کی تحصیل خیرپور ناثن شاہ سے سیلابی پانی نہ نکالنے کا ایک کیس جس میں توہینی عدالت کے نوٹس ملنے کے باوجود ڈی سی دادو پیش نہ ہوئے ڈی سی دادو کے پیش نہ ہونے پر سندھ آئی کورٹ ہیدراباد بینچ پر برہم ہوا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ دو گھنٹے میں ڈی سی دادو پیش نہ ہوئے تو گرفتار کر کے لائے جائے ناثن شاہ سے پانی کیوں نہیں نکالا جا سکا کوئی لاحی عمل بنایا چار ہفتوں میں صرف فوٹو سیشن ہی کروا رہے ہیں ہم مشینری نہیں لگا سکے اے سی دادو کی جانب سے جواب دیا گیا جس پر عدالت نے کہا کہ پانی تو قدرت ہی طور پر نکل گیا آپ صرف فنڈز کھانے بیٹھے ہیں میڈیکل کیمپس مچھر مار سپری اور عدویات کی رپورٹ کہاں ہے عدالت کی جانب سے اے سی دادو سے یہ سوال کیا گیا جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم مشینری نہیں لگا سکے ہیں دادو کی تحصیل خیرپور ناثن شاہ ہے جہاں سے سلاوی پانی اب تک نہ نکالا جا سکا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس منسوخ وزیر اعظم ہاؤس آڈیو لیک سے متعلق کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی